اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے create multi services profile in civil trading اگر آپ کے پاس ڈرائنگ میں ایک سے زیادہ alignment ہے وہ کتنی بھی ہو سکتی ہے میرے پاس یہاں پہ یہ تقریباً 8 یا 9 alignment ہے تو ان کی ہمیں کوئی surface profile required ہے کہ ہم ایک ہی click سے یہ جو surface profile ہے sub alignment کی ہم ایک ہی دفعہ view create کر لیں اور اگر آپ کے پاس اس میں bands وغیرہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں add کر سکتے ہیں تو اس کو ہم start کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس اس کے لیے ایک application ہے create multi surface profile یہاں پہ home tab کے بعد یہ جو دوسرے tab ہے یہاں میں adding tab ہے add in tab میں یہ create multi surface profile ہے تو اس کا لنک جو download link ہے وہ آپ کو ویڈیو description میں مل جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا use کیا ہے اور کیسے ہم اپنا quickly اپنی profile بنا سکتے ہیں surface profile میں اس پہ click کرتا ہوں create surface profile یہاں پہ یہ ایک window open ہوئی ہے جیسے ہی یہ window open ہوگی آپ کے پاس جتنے بھی ڈرائنگ میں alignment ہے وہ ساری کی ساری یہاں پہ show ہو جائیں گی اور یہاں پہ جو ہے automatically یہ select بھی کر لے گا ان کو alignment کو تو یہاں پہ آپ نے یہ جو create profile کی tab ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ جو label set ہے جو بھی آپ کے پاس label set ہوگا آپ نے یہاں پہ select کر لینا ہے اور یہاں پہ یہ آپ کی design ہے یا existing ground جو بھی ہے آپ نے یہاں سے select کر دینا ہے اور یہاں پہ surface name آ رہا ہے یہاں پہ surface name میں یہاں پہ alignment name کرتا ہوں تاکہ میرے جو بھی alignment کے name ہے وہ اس کے ساتھ associate ہو جائیں اور اس میں label میں آ جائیں کہ یہ کون سی profile کس alignment کو represent کر لی ہے تو یہاں پہ جو ہے create profile پہ میں click کرتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں number of profile created 6 number of error 4 okay تو یہاں پہ یہ error آیا ہے اس کا کوئی problem نہیں ہے آپ کے profile create ہو جائیں گے just میں اس کو okay کرتا ہوں اور close کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی میں single alignment پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ profile view پہ click کرتا ہوں یہاں پہ جسٹ آپ نے اگر آپ کے پاس اپنا band view create کیا ہو ہے تو آپ profile view تو یہاں پہ اس کو select کر لینا ہے next کر لینا ہے next next okay next یہاں پہ آپ کے band setting ہے اگر آپ کے پاس کوئی band setting آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ نے یہاں پہ band set select کرنا ہے اور create profile view پہ click کرنا ہے جہاں پہ لائکے آپ drag میں click کریں گے وہاں پہ آپ profile view create ہو جائے گا یہاں پہ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پہلا profile view create ہو گیا ہے تو یہ setting تھی اب ہم quickly next ہو ہے اس کو کر لیتے ہیں یہ ہماری second alignment ہے جیسے اس پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ لائکے آپ نے اس view میں click کر دینا ہے اس طرح next alignment کو آپ set کرنا ہے profile view پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ لائکے آپ نے اس کو click کر دینا ہے second profile third بھی بن گئی ہماری اب ہمارے پاس یہ fourth alignment ہے اس پہ آپ click کرنا ہے create profile view پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ required ہے وہاں پہ لائکے کلک کرنا ہے next ہماری alignment ہے اوکی اور یہاں پہ آپ لائکے یہاں پہ click کر دینا ہے یہ آپ profile view یہاں اور یہاں پہ لائکے آپ نے click کر دینا ہے یہ بھی بن گیا ہے اور اب ہمارا یہ next جو ہے وہ یہ ہے اور یہاں پہ اگر آپ profile view پہ click کرنا ہے یہاں پہ لائکے آپ نے اس کو click کر دینا ہے جو بھی آپ کے پاس جتنے بھی ہوں آپ quickly ان کو create کر اس پہ اپنا design profile create کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کون profile کس road کو represent کر رہی ہے ہر ایک نام اس یہاں پہ آٹومیٹکلی یہاں پہ آرہا ہے جو میں نے alignment کا نام رکھا ہوا ہے وہ یہاں پہ reflect ہو رائس میں تو یہ تھا آج کا ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ آفیس